ترکی برسلاری سکولرشپ کے بعد آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک دوسرے سکولرشپ کا اور سب سے زیادہ میسیجز جو شہنیلا کو ریسیب ہوئے تھے اور مجھے وہ اس ریگارڈنگ کے ترکی برسلاری سکولرشپ میں اور ایڈوکیشن فور سسٹینیبل ڈیولٹمنٹ میں فرق کیا ہے اور وہ سٹوڈنٹ جو اس سے پہلے ترکی برسلاری سکولرشپ کے لئے اپلائی کر چکے ہیں کیا ادھر بھی وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت سارے قویشن جس کے بعد جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں شہنیلا جمیل شہنیلا جمیل اسیوزول اپنی شارٹ سی انٹرڈکشن اور ونس اگین ایم ریلی گریٹفول کہ اپنے ٹائم نکالا ان تمام آڈینس کی لئے جو آپ کو مسلسل میسیجز کر کے تنگ کر رہی تھے شارٹ سی انٹرڈکشن تو پہر ہم ان قویشن کی تراب بڑھتے ہیں اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے شہنیلا اور یہاں بے میں ترکی برستاری کی سکولرشپ ہولڈر ہوں ٹرکی میں ہوں اس میل میں میکسٹرز کر رہی ہوں آج جو سکولرشپ ہم ڈسکس کرنے والے یہ بے ترکی برستاری کے انڈر ہی آتی ہے پٹ اٹس مور لیک کلیبوریٹیو سکولرشپ بٹوین یتے بے جو ادھر ترکی برستاری کی منسٹری ہے اور اسلامی دیولپمنٹ بینک تو یہ ایک کلیبوریٹیو سکولرشپ ہے جو اسی سال نیو انٹروڈیوز کروائی گئی ہے یتے بے کی طرف سے اور اس کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ پندرہ مارچ مطلب آلیڈی یہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور لازٹ ڈیٹ ہے پندرہ اپریل ایک مہینہ ہے اور یہ سکولرشپ سیم ہی ہے ترکی برستاری جو ایک نارمل پہلے ہم جس پر اپلائے کرتا ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سی اس میں ڈیفرنسیز ہیں جس کو آج ہم ڈسکرس کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں جو سٹوڈنٹس ترکی برستاری سکولرشپ کے لئے پلائی کر چکے تھے ان کے بارے میں ہم انڈ میں بات کریں گی کیا اس کی لئے وہ اپلائی کر سکتے تو اس کے لئے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے لیکن اسے پہلے مین قویسٹن اور وہ یہ کہ لیٹ سپوز اگر کسی نے اسی سکولرشپ کے لئے پلائی کرنا ہے اگر وہی ویڈیو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں انڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے بیچلر، ماسٹر، رکیج دیکھے لئے سرحی اس میں سب سے پہلے میں یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو سکولرشپ ہے یہ موسٹی سسٹینیبلیٹی ڈیولپنٹ پروگرام کے اندر ہے مطلب ایسے فیلڈز کو سپورٹ کریں گے جو زیادہ تر سسٹینیبل سائنسز میں یا ایسے پروژیکٹس میں آتی ہوں تو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے کہ اگر بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو میمبر سٹیٹ کا وہ سٹیزن ہونا چاہیے جو بھی اسلامی ریولپنٹ پینک کی میمبر سٹیٹس ہیں اور وہ تقریباً ساری جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں وہ ساری میمبر سٹیٹس میں آتے ہیں اور جو نن مسلم کنٹریز کے مسلم سٹیزنز ہیں وہ بھی اس کولرشپ پر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن پھر کوئیسٹن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا نن مسلم سٹیزن ہے یا کینڈیڈیٹ ہے جو کہ کسی مسلم سٹیٹ سے کہ لیجئے پاکستان میں ہماری ہندو کمیونٹی یا کرسچن کمیونٹی کے کوئی انسان ہے جو اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا ہے کہ شرط اس میں مسلمان ہونا ہے تو وہ نہیں اپلائے کر سکتے ہیں انفورچنٹلی اس لئے جو ہے نا صرف first you have to be from a member state or either you can be a muslim community of a non-member state so that's a legitimate right for the scholarship جو میں انڈیان میں مسلم ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں جی ٹھیک ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلم کنٹری سے اگر آپ کسی انڈیا میں بھی ہے اور مسلم ہے تو آپ بھی scholarship کیلئے پلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ means اس میں specific field ہے تو آپ نے لیسٹ میں اپنی فیلڈ کو چوز کرنا ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور آپ مسلم کنٹری سے ہو تو آپ eligible ہیں scholarship کیلئے اس کے علاوہ دوسرا important question اس میں اگر کوئی بھی student اپلائی کرنا چاہتا ہے اور اس پوائنٹ کو وہ میٹ کرتا ہے تو اپنے فیلڈ کو اور یونیورسٹی کو وہ کس طرح سچ کریں اچھا فیلڈ کے لیے ابھی ایکچولی جیسے میں نے بتایا کہ یہ پہلے دفعہ انہوں نے انٹروڈیوز کروائی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سمہاو فیلڈ لیمیٹیڈ ہیں جیسے ہم جو ایک نورمل ترکی برسالی کی ہر سال scholarship آتی ہے اس میں ساری تقریباً فیلڈ ہوتی ہیں اور ساری نیشنلیٹیز اپلائے کر پاتے لیکن اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ فیلڈ تھوڑی سے لیمیٹیڈ ہیں آپ ان کی سائٹ پر جائیں آئی ایس ڈی بی کی سائٹ پر جائیں تو جو جو فیلڈ وہاں آویلبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے یتبی سے بات کیتی سوالے سے ترون نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ابھی مطب ہم بیسی نہیں کہہ سکتے کون کون اپلائے کر رہے ہو تو جیسے یوزولی آتی ہیں آپ کے پاس آپشنس چوئیسی جیسے کہ لی جی ایسا نہیں کہ صرف یہ سائنسیس ریلیٹیڈ ہے اس میں سوشل سائنسیس بھی ہیں کہ لی جی ایکنومکس یا سٹیٹسٹکس اس طرح کی فیلڈز بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پھر آپ کی اپلیکیشن اور آپ کی جو آلریڈی پریویس اس کے بیسیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لی جی آپ کسی سوشل سائنسیس کے سٹوڈنٹ ہے تو اس میں پھر آلریڈیبل فیلڈ یہ ہے کہ ساری فرزمپل ایکنومکس ہے تو اس میں ساری ساری ایکنومک ریلیٹی فیلڈز نہیں آئیں گی میں بھی کوئی چند ایک آئیں تو ہاں فیلڈز ہم آؤ لیمیٹیڈ ہیں کیونکہ نے جتنا بھی یہ ریسرچ کیا ہے آج کی ویڈیو کیلئی اس نے کال کر کیا کیونکہ فرس ٹائم اناؤنس ہوا اس کا کوئی لومین آپ کو نہیں ملے گا کوئی لومین آئی تو اسی وجہ سے بہت چھے جو انفرمیشن ہے یہ سمجھو کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ ساری انفرمیشن اس یونیورسٹی کو کال کر کنے کلکٹ کیے تو اسی وجہ تھی ویڈیو کافی امپورٹن ہے اور سکولرشپ بھی آپ دوڑا بہت بتائیے کہ جو سٹائپنڈ ہے آئی تین مور دن ترکی برسلاری سکولرشپ جو کہ جی 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 جائیں گی پوسٹر ہنڈرد ہے اور اس میں جو آپ کو فیسیلیٹی مل رہی ہے اس میں وہی سب کچھ ہے ہیلتھ انچورنس لینگویج اکوموڈیشن پیشن سٹائپنڈ راؤن فیر ٹکیٹ اور ہیلتھ انچورنس ہے اور اس کے علاوہ سب مینٹرشپ گائیڈنس جو کریر کانسلنگ پروگرام ہوتے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے وہ آگے ہم چل کے بات کریں گے کیونکہ اس میں آپ کو جو سٹائپنڈ مل رہی ہے وہ آپ کے اکوموڈیشن میں آپ خود اس کو چوز کر رہے ہو تو آپ خود اس کو پی کرو گی اپنی اسی سٹائپنڈ میں آپ نے اپنی اکوموڈیشن کو بھی کور کرنا ہوں باقی جو بورسلاری کیونکہ ہم بورسلاری کے سکولرشپ پر آتے ہیں تو ہمیں اکوموڈیشن دی جاتی ہے تو اس کے اوپر چلکے ہم بات کریں گے ان ڈیٹیل اکوموڈیشن میں بھی تھوڑے سے ہیں ڈیٹیل جو سپوز اگر کسی نے پلائی کرنا ہو تو جس طرح ترکی برسلاری سکولرشپ کا ایک ہی پورٹل تھا اس میں کیا سین ہے کہ آپ نے اس کے مین پورٹل پر 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 لنکھ دیسکرپشن میں بھی دیں گے یا اس کے علاوہ یونیورسٹی کی پلکیشن کو پورٹل کو آپ نے انڈیوی پیل کرنا ہوتا اس میں ایس ہے کہ اگر آپ نورملی جو آئیس ڈی بی بینک کی طرف سے سکولرشپ ہے تو اس کی اپنی کنڈیشن ہیں تو اس میں یہ آسانی ہوگی کنڈیڈیٹس کو جیسے پہلے ترکی برسلاری پر 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 اس کے علاوہ انڈرنل سیلیکشن کہ لیجئے یونیورسٹی کی یا کہ لیجئے آئیس ڈی بی کے ساید پر جا کے کوئی اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ سپوز ترکی برسلاری سکولرشپ کی سیلیکشن پروسیجر تو کلیر کٹ ان کا سیلیکشن پروسیجر کیا ہوگا یونیورسٹی والی نومینیٹ کریں گے پھر وہ سپیسیفک نیم جو ہے وہ سینڈ کے جائیں گے کیا پروسیجر ہے ان کا پروسیجر بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ترکی برسلاری کا ہے ویسے ہی ہے اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتے کسی بھی یونیورسٹی میں انڈر سکولرشپ تو یونیورسٹی میں وہ لوگ آپ کو رکھنے کے مطلب لازم ہو گا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی انٹرنل پروسیس سے گو تھرہو ہو لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر آپ ISJP پہ دیکھیں تو اس میں بتایا ہو ہے آپ کو طرف سے جو جن سے میں نے بات کی تھے انہیں مجھے یہ کہا تھا کہ most of typically ترکی برسالی خود انہیں اپڈیٹ کرے گا ISDB والوں کو کینیڈیٹ کو خود اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مطلب اس میں یہ طرف اسی ایک پورٹل پہ پڑی کرنا ہے جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہے وہ میٹ کرنے ہے اس کے لاوہ جو سٹیٹ میں آب پر پس ہوگا وہ ٹرکی برسلالی اپلکی پروسیس ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے چلوٹے ڈیفرنس فیلڈ میں یونیورسٹی کی جو 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 اس میں اور اس کے علاوہ جناب جو ہماری بورس ہے اس میں فرق ہے اس کے علاوہ جو لیٹر آف انٹین پہ اپنی ڈیٹیل ویڈیو بنائید ترکی برسلالی سکولرشپ ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں فر سک آف انفرمیشن اس کے علاوہ آپ نے سٹارٹ میں مینشن کیا کہ اکموڈیشن کے بارے میں بھی کروں گی سٹوڈنس کو اس کے بارے بھی آپ دوڑا سا بتائیے گا اچھا اکموڈیشن کا ایسے ہوتا ہی جب ہم برسلالی سکولرشپ پہ یہاں ترکی آتے تو ہمیں کسی دور بیٹری میں وہ خود ہی ریجسٹر کر دیتی ہمیں خود سے جیسے یہاں پہ دراصل ہے کہ یہاں پہ دو طرح کی دور میٹری ہوتی ہیں گوارمیٹ اور پرائیویٹ ٹھیک ہے تو وہ سردردی نہیں ہوتی دور میٹری ڈھونڈا اور اس میں جا کے آپ کو ریجسٹر کروانا ہمیں ایک ڈاکومیٹ آ جاتا ہے کہ یہ سکولرشپ میں یتبے جو ہے نا وہ آپ کو کوموڈیشن کہ لیجیے کی سردردی نہیں لے رہا ٹھیک ہے وہ اس کنڈیٹ پہ چھوڑ دیں گے لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب آپ یتبے کے اندرگراد سٹوڈنٹس ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں جب آپ اندرگراجویشن کے لیے آتے ہیں یہاں برسلاری جو ہے نا انگلیش میں اسے ترکیش سکولرشپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ترکیہ برسلاری تو اس کی جو پریزیڈنسی ہے ٹھیک ہے جو منسٹری ہماری اپنی زمان میں کہلیں لیکن یہاں پر پریزیڈنسی وہ یتبے ہے مطبع یورتشی ترکلار اکرابلار بلا بلا تو یہ جو پریزیڈنسی ہے جو اس ترکیہ سکولرشپ کو ہینڈل کرتی ہے پریزیڈنسی کا نام ہے یتبے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یوری ماسٹرز اور پی ایش ڈی سٹوڈنس جو ہیں ایک سال کے بعد جو ترکیہ برسلاری یا یتبے سے اکوموڈیشن اللہ کی اپلیکیشن جائے ٹھیک ہے اب یہاں یہ ہے کہ آپ جو اللہ سٹائپنڈ کے ساتھ ہی مل ٹھیک ہے تو اس میں انڈرگریڈ سٹوڈنس بھی باہر کہیں اکوموڈیشن لے سکتے ہیں وہ ان پہ لازمی نہیں ہے فرض نہیں کہ وہ دو میں رہیں ورنہ سمپل جو ترکیہ برسلاری سکولرشپ ہے اس میں انڈرگریڈ سٹوڈنس چار سال اسے دو میں رہنا ہے اگر وہ اپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہے تو اس سے اکوموڈیشن اللہ نہیں ملتا یہ ایک فرق ہے جی اپنے باہر بھی رہنا ہے اس کے لاؤ بات یہ جیسے اگر جو سکولرشپ کے بغیر سٹوڈنس جاتے ہیں تو کچھ انڈرنیشنل سکولر جو آفیسز ہوتے جو انڈرنیشنل سٹوڈنس کو ڈیل کر رہے ہوتے تو اس میں یہ تبی کہنا یہ تھا کہ ہم ان کو جو آنے والے سٹوڈنس ان کو ہلپ آؤٹ کر دیں گے جیسے اویلیبل چوئسز کے حوالے سے کیونکہ یہاں پر گورنمنٹ جو چھوڑ دیں گے سٹوڈنس کو ایسا نہیں ہم انہیں آبیلیبل چوئسز کے بارے میں ہلپ آؤٹ کر دیں گے فور ایسے کمپس کی دورمیٹری ہے یا کوئی آس پاس کوئی پرائیوی دورمیٹری ہے لیکن یہ ہے کہ کہاں رہنا ہے وہ سٹوڈنس کو چوز کرے گا ان سٹوڈنس کے بچے ہوں گے ابھی تک باکی نہیں لیت کیا ہوگا یہ کہ جو سٹوڈنس آرڈی کر چکے ہیں ترکی برس داری سکولیشب کیلئے کیا اس کے لئے بھو اپلائی کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں دونوں کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ڈیٹس دیکھیں تو آلماست آور لائپ سکتے ہیں ایویویشن کمیٹی جو ایویویشن ہوتی ہے بات میں انٹرویو کھی ڈیٹس اور تو اس میں وہ بھی میں کوچھا تھا انہوں نے کہا تا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جس ان کے سکتے ہیں ہمارے ہمارے سکتے ہیں دونوں ون کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چوئیس سٹوڈنٹس پر نہیں چھوڑیں گے میں کینڈیڈیٹ ہوں میں دونوں پر اپلائی کیا اور میرا نام دونوں میں آرہا ہے تو اس میں جو ایویویشن کمیٹی ہے وہ کود دیکھے گی کہ ہم ایدھر اس کو جو نورمل سکولرشپ ہے وہ نہیں یا ہم اس کو جو ہے اس ڈیوی کلائبریٹیو سکولر شینیلہ مجھے بتائیں کہ آئیس ڈی پی جتنے بھی سکولرشپ ہی آپ نے واپس دینا ہوتا ہے آموست 50% تو اس میں کیا سین ہے مین آپ پیسے واپس دینے ہوں گے جو آپ پہ خرچ کی ہیں ان لوگ انے کمیٹ اچھا اس میں شویب ایسے ہے سکولرشپ سکولرشپ ہوتی ہیں ان کو دیکھے تو اس میں ایسے بھی کنڈیشن ہیں جس میں آپ پی بیک کرنے ہوتی ہیں بات اب اگر یہ کلائبریٹیو سکولرشپ ہے تو اس میں تھوڑی سی چینجیز ایسے ہیں کہ ماسٹر اور پی ایسی ہے ان کا سیمی ہے جب آپ گراجویٹ ہو جائیں گے اور آپ رویٹ سکولرشپ پی سکولرشپ پی بیٹ سکولرشپ تو اس میں مطلب آپ 50% جو آپ کا خرچہ ہو ہے وہ آپ کو پی بیک کرنا ہے لیکن انڈرگراد کے جو سوڑنٹس ان پر اسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے جو جب میں نے کال کی مجھے مجھے ہوں ہی آپ کو ایک سرٹن انفرمیشن کہنا غلط ہوگا تو اس میں ابھی تک چل رہا ہے اور یہ سب کچھ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایویلویشن کے بعد بھی ہمارا یہ چیزوں کو ہم سوچیں گے لیکن ابھی تک جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق انڈرگراد پر ایسی کوئی کنیشن نہیں بات ماسٹر اور پی ایش ڈی جو مطبق پوس گرد ستورن ان کو 50% جو سکولرشپ وہ پیوی کرنی ہے اور اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پریشان کریں پیسوں کے حوالے سے اس کا ہے کہ دوسری ابلیگیشن میں یہ بھی ہے آپ کو بی لائک فول ٹائم ستورن اور اس میں آپ کو کیا چڑیر پرشن منای آپ کو پیوی زیادہ آپ کے وی پیوی آپ کنیشیل بردن یا موی ایسی چیز تو پیوی 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 ایسی 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 تو اپلائیں کریں ضرور کریں لیکن یہ ہے کہ کنڈیشنز کو سائن کرنے سے پہلے پڑھ لیجئے گا لیکن اپنے واپس پڑھنے ہوں گے لیکن ایوال سو ریکمیند کہ کسی بھی اسڈی پی سے اگر کسی بھی اسکالشپ کو اویل کر چکا ہے اور آپ لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں کنٹیکٹ کریں گے کہ ان سے کنٹیکٹ کریں گے اور صرف یہ نہیں ہے پیسوں کی وجہ سے نہیں کیونکہ موسیلی ایسا ہوتا ہے جب اسڈی بھی آپ کو کہیں پلیس کرتا ہے تو موسکی اسڈی بھی گو فور سم گوڑ رینکنگ یونیورسٹی کسی بھی کنٹری کے تو اس دن پہ وہ ترکی چوز کر رہے ہیں تو وہ اب یہاں پہ بھی ایک اچھی جو یہاں کی ترکی کی اچھی جو یونیورسٹیز ہیں وہیں آپ کو پلیس کریں گے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کریئر کاؤنسلنگ کے بھی انوالی ورکشوپ بغیرہ ہیں تو میرا نہیں فیال کہ اگر آپ کو ایک اچھی opportunity مل رہی ہو اچھی یونیورسٹیز میں اور اس کے بااد آپ کو کوئی job hunt میں issue ہو تو believe in yourself and go for it I'll suggest thank you so much شہنیل آل جتنے بھی question ہے اس نے explain کی ہے اور اس کے بااد description میں ہم number of question with time duration بھی لکھیں گے اس کے علاوہ کوئی message آپ دینا چاہتی ہے اور میں personally بہت مشکور ہوئی video آپ کی وجہ سی بن رہی ہے آپ نے اتنا research کیا کیونکہ یہ بلکل ایز ہی نہیں تھا اور کوئی message اگر آپ دینا چاہتی ہے پاکستانیوں کو انڈین میں جو مسلم ہے کیونکہ اس کے لئے لیجیبل اپلائی کر سکتے ہیں no actually بس یہی ہے that try your luck اور اپنے کوئی بھی opportunity آپ کے سامنے سے گزرے جس میں آپ لیجیبل ہوں اس کو ایسے جانے مت دیں just go for it apply ضرور کریں try your luck اور اگر کل کو کچھ ہوتا ہے توب دیکی جائے گی کل توب دیکی جائے گی کل